یہ ہے جیگوار ای پیس بسکلی یہ فلی ایلیکٹر گاڑی ہے اور سوری اس کا نام ہے ای پیس کیا ہوگا مجھے خیر اب یہ چارج ہو رہی ہے یہاں پر اس کا چارجہ رکھا ہے اسی سے یہ ڈائرٹ یہاں پر وائر لگا ہے اور جیسے فون چارج کرتے ہیں اسی طرح گاڑی یہ چارج ہو رہی ہے تو ایلیکٹر گاڑیاں آنے لگی ہیں مارکٹ میں اور جیگوار نے اپنی کی نکالی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس پر ٹسکرین ہے بڑی سی ابھی یہ دکھا لیے سیگزائی ڈوبائی جہاں پر میں ہوں ابھی سامنے ماصراتی اور فراری کا شروع میں میرے برا پر میں فورڈ کا شروع میں تو اسی لئے صحیح دکھا لیے چینل ابھی ریڈیو کا ابھی 101 پر سیٹ ہوا ہے کھنیٹ فون کا اپشن دیا ہوا ہے چھ خاصے اپشنز ہے اس میں کیمرز ابھی اپنی ہیں ابھی گاڑی کی سیٹنگز ہوئی نہیں ہے کیونکہ یہ ڈسپلی موڈل ہے یہاں پر ابھی کلائمٹ کٹرول کی سیٹنگز ہوئی ہوا ہوا ہے اور آٹو پر بھی کر سکتے ہیں بٹن دبا کے گیر کی بٹن یہاں پر ہیں ڈرائیو، نیوٹل، ریوارس، پارکنگ اور ڈرائیو موڈز کی ڈفرنٹ بٹنز یہاں پر ہیں یہاں پر تریکشن کٹرول بٹن ہے اور یہاں پر جس طرح سے یہ بناوا ہے رف سر فیس میں حال سے فون رکھنے کی بھی جگہ ہے اور ہو سکتا ہے یہ وائلیس چارجنگ بھی ہو یہاں پہ ہاں میں نے صرف چھوٹا سا دیا ہوئے بس ساتھا سا اور ہاں کافی گہری جگہ ہے اس میں کافی گہری جگہ ہے اور وہ اس میں آپ کے پاس یہاں پہ پورٹس بھی ہیں فون کنیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ لائٹر یا کوئی بھی چھوٹی چیز کوئی الیکٹرونک ڈیوائس جیسے کار ویکیوم کلینر کنیٹ کر سکتے ہیں سیٹس بہو اچھی ہیں سیٹس اچھی کمفٹیبل ہیں اندر کی جو ڈرم ہے وہ بھی بس اوکے ہے بہت زیادہ اچھی نہیں ہے سنروف ہاں کو فول ملے گی پیچھے کی سیٹس بھی اچھی کمفٹیبل لگ رہی ہیں آگے کی طرح کی جہاں تک فنیشنگ ہے ہاں جگوار ہے تو ظاہر اس میں فنیشنگ اچھی ہے سلوہ کھروم ٹچ دیا ہوا ہے ہر طرف انہوں نے انٹیریر میں کیل نہیں ہے میں ابھی میں سٹارٹ کرتا تھا اس کو چلے کمپیٹر سکین تو آن ہو جاتی ہے تو یہ اس انٹیریر ہے یہاں پہ ڈرائیور سائٹ پہ آکے باس ایک لاؤن 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 کے بٹنز ہیں سلم سا ایک ہینڈل ہے سپیکر ہے چاروکششے کے بٹنز ہیں لاؤن کے بٹنز ہیں چاروک کا اور یہ میررے آجسٹ کرنے کے لئے چھوٹی چھوٹی نوہب ہے اور کچھ بٹنز ہیں بہت سے دکھاتا ہوں گاڑی گاڑی بہت زیادہ اوچھی نہیں ہے آرام سے میں اندر بیٹھ گیا ہم یہ ہینڈلز یہاں ہی اندر بھی جا سکتے ہیں تاکہ جب گاڑی چل رہی ہوتا ہی ہے بلکل ہوا پہ رکاوٹ نہ بنے ہیں یہاں یہ چارج ہو رہی ہے اس کو کیبل ہے یہاں پہ آپ چارجے لگا دیں یہ ہے جیگوار آئی بیس اس کے ہیڈلائٹس ہیں یہ فرنٹ ہے گریل اس میں دیوی تو ہے مکر آپ دیکھیں تو اس میں ہوا پاس ہونے کی جگہ نہیں کیونکہ کوئی انجن نہیں ہے تو اس میں کوئی گرمی کا ایشیو نہیں ہے بیٹری کا یہ فائدہ ہے کہ وہ گرم نہیں ہوتی اپنی زیادہ جتنے انجن ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو ایک ایسی گریل کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ کی نمی بیٹریز اس میں سیٹ کے نیچے ہوں گی یہ اس کی نیلز ہیں یہ اس کی تیلائٹس اس میں is یہ تو پڑے گی تقریباً 355,000 درم سکی 400 horsepower ہے 200 top speed ہے گاڑی کے لئے سے صحیح ہے اور باقی 2021 model ہے اور باقی سارے اور 19 inch میلز ہے اور بہت سارے options ہیں اس کے اندر اور کچھ ایسیریز بھی ہیں اوہر اچھی گاڑی ہے ایسے تو دکھنے میں تیسلا سے کمپیر کریں کہ کر سکتے ہیں موڈل ایک سے کر سکتے ہیں کیونکہ 4WD کر رہی ہو تو جاگوار کے اور بھی میں بس موڈلز ہیں آمین ویڈیوز ہیں موڈلز کی اور ہاں بہت سے لوگوں کو کنفیوز ہوتے ہیں کہ جاگوار اب جاہو انڈین کمپنی نے خید لیا ہے تو کیا وہ انڈین ہو گئی ہے بسکلی یہ رول میں نے نہیں بنایا ہے یہ رول سب کمپنی سے پڑا ہوتا ہے جیسے آہوڈی نے لامبگینی کو خریدیا لامبگینی ایٹالین ہے تو وہ ایٹالین سے جرمن نہیں ہوئی تو اسی طرح اس کا کنٹری آف اوریجن جو ہے وہ جاگوار کو ابھی تک انگلینڈ ہی ہے اس کی ہاں اونر انڈین ہے تو اونر الگ ہونا یہ نہیں کہ کمپنی کی اونرشپ چینج ہوتی ہے یا کنٹری آف اوریجن چینج ہو جاتا ہے اب وکیٹ پیٹیا پہ جائیں گے تو ابھی تک اس کے کنٹری آف اوریجن جو ہے جاگوار کا وہ ابھی تک یوکے دکھائے گا تو یہ رول میں نے نہیں بنایا ہے اسی طرح ایسے والس ویگن نے بگاٹی کو خریدیا ہے بگاٹی فرنچ ہے والس ویگن جرمن ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بگاٹی جرمن ہو گئی ہے سیم رول سب کمپنی کے جائے وہ اسی طرح جاگوار پہ بھی اپلایا ہوگا تو امیدہ آپ لوگ ناراض نہ ہوں یہ رول میں نے نہیں بنایا یہ انٹرنیشنل رول ہے جاگوار 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 جاگوار